بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی اے نے جو ٹویٹ کی ہے کہ پی ٹی اے نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ فوٹو ہم نے پہلے سے اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھارٹی نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے مطابق کرونا کے تناظر میں موبائل نیٹ ورک پر موجود تمام جی ایسے میں منظور شدہ آئی ایمی آئی جو بھی ابھی تک پی ٹی اے کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہیں ٹیلی کمینکیشن آتھارٹی کی جنب سے مزید تین جون تک توسیح کر دی گئی ہے یہ توسیح موجودہ صورتحال میں عوام کو آسانی اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے اس طرح کے موبائل ڈیوائسیز کی بلاکنگ چار جون دوہزار بیس سے کی جائے گی اور ایس ایم ایس کے ذریعے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا کوائیت کے مطابق ایسی تمام موبائل ڈیوائسیز جن کو لوکل سم کے ذریعے کسی بھی مقامی موبائل نیٹورک سے منصرک کی جاتا ہے انہیں پہلی بار مقامی نیٹورک استعمال کرنے کے ساٹھ یوم کے اندر ریجسٹر کروانا ضروری ہے لیکن غیر معمولی آلات کے پیش نظر ایسی غیر تصدیق شدہ موبائل ڈیوائسیز کی بلاکنگ جنہیں اٹھارہ مارچ سے تین جون دوہزار بیس کے درمیان بلاک ہونا تھا اب انہیں چار جون دوہزار بیس سے بلاک کیا جائے گا پی ٹی اے نے ڈیوائس آئیڈنٹیفکیشن ریجسٹرشن بلاکنگ سسٹم ڈی آئی آر بی ایس مطارف کرایا تھا جس کے تحت موبائل ڈیوائس سارفین ویب سائٹ ڈریبز ڈاٹ پی ٹی اے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سلیش ڈی آر ایس یا سٹار ایٹ فور ایٹ فور ایچ ڈائل کر کے اپنے موبائل ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ مزید ایسی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں